آپ یمن کے رہنے والے ہیں آپ نے مکہ میں اسلام قبول کیا اور اس کے بعد حجرت کر کے حب شاہ تشریف لے گئے اور پھر اس وقت تشریف لائے واپس جب آپ علیہ السلام خیبر کے مقام پر تھے خیبر تکتہ محترم معزز سامین آج میں آپ کو ایک بہت بڑا وظیفہ بہت بڑا خزانہ جس کو جنت کا خزانہ آپ علیہ السلام نے بتایا ہے تو وہ خزانہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم جنت کا خزانہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں سیدنا حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے آپ یمن کے رہنے والے ہیں آپ نے مکہ میں اسلام قبول کیا اور اس کے بعد حجرت کر کے حب شاہ تشریف لے گئے اور پھر اس وقت تشریف لائے واپس جب آپ علیہ السلام خیبر کے مقام پر تھے خیبر کو فتح کا یا خیبر کے مقام پر ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا یہودیوں کا تو فرماتے ہیں کہ اونچی ایک گھاٹی آئی تو صحابہ قرام اوپر چڑھنے لگے تو اونچی واز سے وہ پکار رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کسی گنگے بہرے کو نہیں پکار رہے تم اس کو پکار رہے ہو جو تمہارے قریب ہے جو تمہارے ساتھ ہے تو آپ کو تنگی میں مت ڈالو حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں کہہ رہا تا لا حول ولا قوت الا باللہ تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتاؤں کیا تجھے میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں تو سیدنا حضرت عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ